بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اور فضول خرص سے بچنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح دشواری سے بچنا اور سہولت سے نکاح کرنا اللہ سبحانہ وطالعہ کو بے انتہا پسند ہے چنانچہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا فرمائیں تا کہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائیں جی ہاں میرے عزیز دوستو نکاح کی ایک بڑی غرص سکون کا حصول ہے اور اس کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی کا تسلسل ہے واضح ہو کہ نکاح میں سادگی اختیار کرنا نکاحی رشتے میں سکون کا سبب ہے اور رشتے کی تقریبات میں کم خرچ سعادت مندی میں بہت معاون ہے سنت مبارکہ کا جذبہ رکھنے والو میرے عزیز دوستو اپنی شادی کے اخراجات میں کفائے شعاری سے کام لو اور اس سلسلے میں اوقات سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو اسی طرح دکھاوے اور تفاخر سے بھی بچو بلکہ نکاح میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو بہت سے خاندانوں نے پور تکلف شادی کی اور مہنگی تقریبات کا احتمام کیا اور اپنے ولیمے میں فضول خرچی کی اور نام و نموت سے کام لیا بالآخر کیا ہوا کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئے اور مالی پریشانیاں نے ذہنی دباؤ کے شکار ہو گئے پھر میاں بیوی کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو گئے اور تنازعات پیدا ہو گئے اور رشتے میں تلخی اور دوریاں ہو گئیں لہذا امت کے نوجوانوں اقل و حکمت سے کام لو اور شادی بیاں میں اسراف سے کام نہ لو ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے دکھاوے میں آپ بہت زیادہ مقروض ہو جائیں پھر سالہ سال تک آپ اس قرض کو ادا کرتے رہیں میرے عزیز دوستو اور جو اس وقت والدین ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دو کہ مرد کی شان لمبے چوڑے ولی میں اور سراف میں ہے یا عورت کا عزاز اعزاز و اکرام بھری بھرکم خرچ ولی شادی میں ہے بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے عورت کا اکرام اور اس کا عزاز اس کے ساتھ خوشگوار زندہی گزارنے میں ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں چنانچہ خالق کائنات کا ارشاد ہے وَعَاشْرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندہی گزارو مہنگی شادی عورت کے بلند مرتبہ ہونے کی بنیاد نہیں اور لمبی چوڑی تقریب عورت کے خاندان کی شرافت اور کرامت کی دلیل نہیں ہے بلکہ سادگی سے نکاح کرنا عورت کی سادت مندی کی نشانی ہے اور شادی کے اخراجات میں تخفیف کرنا بیوی کی برکت اور رحمت کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اِنَّ مِنْ یُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِیرِ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِیَا صَدَاقِهَا بِلَا شُبَہ عورت کے رشتے کا سہل ہونا اور اس کے مہر کا حلقہ اور آسان ہونا اس کی بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ لڑکی والے اتنی بڑی رقم لڑکے کے نام پہ نام میں لکھوا دیتے ہیں مہر کے نام پر کہ وہ ادا نہ کر سکیں اور اس کو سیکیورٹی کا نام دیے جاتا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اتنی بڑی رقم لکھوا دینا کہ وہ ادا ہی نہ کر سکیں اور پھر کسی نہ کسی برے کیس میں اس لڑکے کو بھسا دینا اور اس سے مہر کا مطالبہ کرنا یہ سب اس وقت چل رہا ہے اور یہ بھی دیکھنے کا ملا آئے کہ شادی ہوئی اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فساد لڑکی کی طرف پیدا کرنا اور پھر طلاق کا مطالبہ کرنا اور اس رقم کا مطالبہ کرنا یہ بہت سارے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ جس کے اندر لڑکیوں کی بلکہ ان کے گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے ان سب خباستوں میں تو یہ جیسا کہ یہ خدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مہر اتنے لکھوائے جائیں کہ ایک لڑکا اس کی حیثیت کے اعتبار سے لکھوائے جائیں کہ اسے آسانی سے ادا کر سکتے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپس میں محبت پیدا ہوگی اگر سیکیورٹی کرانی ہے تو اپنی لڑکی کی اچھی تربیت کریں وہی آپ کے لیے سب سے بڑی سیکیورٹی ہے تاکہ جیسے بھی حالات ہو سسرال میں جا کر وہ بہ آسانی اور آسان طریقے سے اسے حل کر سکی اور اللہ سے ڈڑتے ہوئے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے اور نبھانے سے اگر زیادہ ہو جائے نبھانے نہ جائے تو اللہ کو ڈڑتے ہوئے اللہ سے ڈڑتے ہوئے سچ بولتے ہوئے طلاق لیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل بن جائیں تو ہماری زندگی خود پر سکون ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ